بیس رمضان میں مبارک فتح مکہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار کامیاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آجزی دیکھیں کہ آپ کی گھوٹنی پر آپ کے غلام کا بیٹا سوار تھا جب آپ آ رہے تھے آپ کے آگے پیچھے فوجی دستے تھے حضرت خالد بن ولی فوجیوں کا جو شہانہ ناستہ اس کی سربرائی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جلال کا انداز جو ہوتا ہے اس انداز سے نہیں بلکہ آپ رب کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے جب آپ مکہ تل مکرمہ پہنچے تو آپ نے لوگوں سے کہا تم میرے متعلق کیا دمان رکھتے ہو فدقہ والوں نے کہا کہ آپ رحم دین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو ابو سفیان کی گھر میں پناہ لے جو مسجد الحرام میں پناہ لے اور حتی کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے وہ سب کو میری طرف سے امان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم دھائے تھے دنیا کے لئے ایک بہترین مثال ہے کہ کس طریقے سے فاتحہ انداز میں داخل ہونے کے بعد کس طریقے سے قوموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ہوں درود اور آپ پر لاکھوں سلا ہوں درود اور آپ پر لاکھوں سا ہوں درور اور آپ پر لاکھوں سا رہاں national سب کو cycles ہوں درود اور آپ پر۔ موسیقی